بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد قابل اترام شاہد افریدی صاحب محترم عبد الرزاق صاحب محترم غلام حسین شاہد صاحب محترم شہزاد اختر صاحب محترم عارف ملک صاحب محترم منور وسان صاحب محترم مرزا صاحب اور سب ہی حاضرین محفل اسلام علیکم اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلسل اس پیل کے پروگرام چل رہے ہیں کل بھی تھا اس سے پہلے بھی اور انشاءاللہ آگے بھی جو ہیں آپ اس میں بہت زیادہ بہتری دیکھیں گے تو جس طرح سب ہی کا یہ موقف بھی ہے اور یہ اصل ہماری جو سندھ گورنمنٹ ہے ان کا ایک ہی ہماری جو ضرورت کہہ لیں جو چیز کی ہم اہمیت سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ٹیلنٹ ہے ہمارے پورے صوبے کا وہ جس طرح اس کے ذریعے اجاگر ہوگا اور وہ جو پس ماندہ علاقے ہیں وہ بچے جو بہت ٹیلنٹڈ ہیں لیکن ان کو مواقع نہیں ملتے تو جب ان کو یہ مواقع ملیں گے اور یہ جو ایک آنرشپ کہہ لیں یا ایک وہ شفقت بھری جو ان کو سپورٹ ملے گی شاہد افریدی صاحب کی عبدالرزاق صاحب کی اور اسی طرح اور بہت سارے جو ہمارے ٹیلنٹڈ ہیں ان کی اور پھر وہ لوگ جو سپورٹس لور ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس میں بہتری آئے جس میں ہمارے علام حسین شاہد صاحب ہیں اور شہزاد اختر صاحب ہیں اس طرح اور بہت سارے دوستوں اور پھر ملک صاحب کا بہت اہم رول ہے اس پورے سلسلے میں تو سب ہی اس میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمارے ملک کا نام روشن ہو چاہے وہ بچہ سندھ کا ہو پنجاب کا ہو کیپی سے ہو بلوچستان سے ہو آزاد کشمیر سے ہو جی بی سے ہو کسی بھی حصے سے ہو ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمارے ملک کا نام جو ہے وہ روشن ہو جب وہ یہاں سے بچہ جس طرح بتایا گیا ایک بچہ گیا ہے اور وہ وہ کے آگیا ہے تو یا جو جب کھیلے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ سندھ کا کھیل رہا ہے یہ بلوچستان کا کھیل رہا ہے وہ پاکستان کا کھیل رہا ہے شاہد افریدی یا عبدالرزاق صاحب جب باہر کھیلتے تھے تو سب کی ایک ہی پہچان تھی پاکستان تو ہم سب کے لیے سب سے اہم پاکستان ہے لیکن یہ سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے بلوچستان بھی دیگر صوبے بھی تو ان بچوں کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ صرف اس وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں کہ ان کو مواقع نہیں ملتے ان کو اس طرح کی اکیڈمی نہیں ملتی اس طرح کے ان کو جو ٹرین کرنے والے ہیں وہ نہیں ملتے تو یہ ہمارا ایک سندھ گورنمنٹ کی یا ایک اہم چیز تھی جس کے لیے ہم نے یہ ایس پیل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پھر مختلف جگہوں پہ ابھی سکھر منسپل اسٹیڈیم کا ذکر ہوا مجھے بھی وہ میچ یاد ہے کیونکہ وہ اسکول سے ہمیں چھٹی ملی تھی اور وہ لے گئے تھے ہمیں کہ سکھر میرا اسکول اسٹیڈیم کے بالکل قریب ہی تھا تو پیدل ہی ہم سب لوگ وہاں پہ گئے تھے تو بڑا زبردست میچ تھا بڑا ہمیں آج تک یاد ہے وہ تو وہاں پہ اسٹیڈیم کو بہتر کیا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ سا جب آپ لوگ سب وہاں پہ آئیں گے ہم آپ کو واکا ملے گا سب لوگ وزٹ کریں گے تو وہاں پہ ایک بہت بڑا اسپورٹس کمپلیکس بنایا جا رہا ہے جس میں ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں وہ آخری مرحائل میں ہے اور اس میں تمام جتنے بھی کھیل جو یہاں پہ کھیلے جاتے ہیں ان سب کے لیے وہاں پہ موجود ہیں سارے جو بھی چیزیں کہلیں پھر وہاں پہ رہنے کے لیے ہے پھر جو اکیڈمی بنے گی یا جہاں پہ ٹرین کیا جائے گا وہ بہت پراپر ہے اور میں ضرور ریکویسٹ کروں گا شاہد بھائی سے عبدالرزاق بھائی سے اور دیگر سب دوستوں سے کہ وہ ضرور اس کو وزٹ کریں اس طرح ہیدراباد میں فیسلٹی بڑھائی جا رہی ہے آج اگر غلام حسین صاحب نے شہید بے نظیر آباد کی ٹیم لیے تو وہاں بھی ایک اپرچونٹی ہے وہاں بھی یہ انسٹیٹوشن ہے اسی طرح لڑکا نام میں جتنے ہمارے ڈیویجنل ہیڈ کورٹر ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ سپورٹس کی وہاں پہ فیسلٹی ہو اس میں جو ہمارے منسٹر رہے ہیں سپورٹس کے ابھی ارباب صاحب ہیں وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ جائیں گے تو بہت سارے علاقوں میں نہ صرف کرکٹ بلکہ ہاکی اور پھر فٹبال اور دیگر بہت سارے جو ہیں اس کو یادگار ایونٹ بنایا جائے گا آپ سب کا بہت شکریہ سندھ زندہ باد پاکستان پائندہ باد